موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز پریبیئس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ہم ہٹی ایمل میں لنکس کو کیسے جوز کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے ہٹی ایمل ایمیجز کیا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہٹی ایمل ایمیجز ایمیجز آر ڈیفائنڈ ویڈ آئی ایم جی ٹیک اب جو شارٹ ویڈین ہے ہم ایسٹی ایمل میں یوز کرتے ہیں وہ آئی ایم جی ٹیک کو ہم اس میں ہم ایک سورس فائل کو یوز کریں گے الٹرنیٹیو ٹیکس یوز کریں گے ویڈ ایٹریبیوٹس یوز کریں گے یہ ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں کہ سورس فائل ہمارے پاس کونسی پلیس پہ پڑی ہے آلٹرنیٹیو ٹیکسٹ ہم نے کون سا یوز کرنا ہے ویٹ کتنی یوز کرنی ہے اور اس کی خائٹ کتنی یوز کرنی ہے تو جیسے یہ ایک ہمارے پاس ایکزمپل ہے ایمیج سورس اس اکول ٹوڈیو تری سکوز ٹوٹ شیفی جی اب یہ ہمارے پاس ایک ایکزمپل ہے اب اس کو میں پریکٹیکٹی آپ کو ایمپلیمنٹ کروا کے بکاتا ہوں تو اس کے لیے چلتے ہیں اپنے براوزر میں سو ریکوڈ ایڈیٹر میں جاتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اگر میں نے اپنی ویب پیج میں ایمیج انزٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میرے پاس کوئی ایمیج ہونا چاہیے جس کو میں نے انزٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک فائل کریٹ کر لیتے ہیں اس کو سیو کریں گے اور اس کو نام دے دیتا ہوں ایم ایمیج ڈاٹ ایچ ڈی ایم جو بھی ایچ ڈی ایمل فائل آپ نے سیو کرنا ہے ڈاٹ ایچ ڈی ایمل ایکسٹینشل سے یہ سیو ہو گئی اور یہاں سے سمپلی میں نے ایچ ڈی ایمل ٹائپ کرنا ہے ایچ ڈی ایم اور پھر انٹر دباؤں گا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب اس کو میں کلوز کروں سمپلی ایچ ڈی ایم جیسے ہی آپ کے پاس ایس ڈی ایمل اپی اپی اپ ہو تو آپ نے انٹر دبا دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے وینڈو اپن ہو جائے گی پورا ڈاکومنٹ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے اس کو ٹائٹل دے دینا ہے میں دے دیتا ہوں ایم ایج ایچ ڈی ایمل تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں ایک کا ایم ایج ایم ایج انزٹ کر دیتا ہوں ایم ایم جی ٹائپ کا یوز کروں گا اور اس آرسی میں میں اپنی لوکیشن دوں گا جس لوکیشن پر میرے پاس انزٹ کرنا ہے میں نے تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسٹی ایمل ٹائگز ایسے ہیں جن کا کوئی انٹ ٹائگ نہیں ہے جیسے ایم ایج ہے ہمارے پاس تو اس کا کوئی انٹ ٹائگ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے پورٹ ایسٹی ایمل کا یوز کر رہے ہیں تو اس کا سٹارٹنگ ٹائگ ایسٹی ایمل اور انٹ ٹائگ یہ ہے اب اس طرح ایم ایج ٹائگ ایسا ہے کہ اس کا کوئی انٹ ٹائگ نہیں ہے یہ سمپلی بس اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس سے کلوز کرنا اکی چلو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہو گا آپ کو تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس میں کہ آپ کے پاس ایم ایج ہونا چاہیے کوئی تو میں نے کہاں پر انزٹ کیا چلو میں اپنے فائل ایکسپلورر میں جاتا ہوں آپ دکھاتا ہوں آپ کو کہ کہاں پر میرا پوجیکٹ ہے اوپن فلڈر کر دیتا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس اس لوکیشن پر ہے میرا پوجیکٹ لوکل ڈیسٹی اور ایٹی ایمل فائل یہاں سے میرے ایمیج ایمیج فلڈر کے اندر میرے پاس ہے ہمارے پاس ایک ایمیج یہاں سے چلتے ہیں یہاں سے آپ کو لکھل ڈسٹیم ہی گیا ہمیں اب آپ جس ڈریکٹری میں کام کر رہے ہیں پروجیکٹ اپنے سیو کر رہے ہیں اسی ڈریکٹری میں آپ نے ایمیج اپنا اور ایک کیا کرنا ہے ایمیج فولڈر پی اٹ کرنا آپ نے اور اس فولڈر کے اندر آپ کے جتنے بھی ایمیجز ہوں گے ان کا نام آپ عموماً شارٹی لکھا کریں جیسے یہ میرے پاس ایک پکچر ہے تو میں نے یہ انزٹ کرنی ہے اپنی ویب پیج کے اندر تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایمیج فولڈر کے اندر میرا کیا ہے ایمیج ہے تو ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم انزٹ کریں گے اب میں اس کی لوکیشن دے دیتا ہوں ایم ایج ایم ایج فارورڈ سلیش کا یوز کر کے جو میری پکچر کا نام ہے اس ڈاٹ جی پی جی اب جی پی جی میں یہاں پر کیوں یوز کرتا اب جی پی جی اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ میرے ایمیج کی ایکسٹنشن ہے اب جو بھی ایمیج آپ یوز کریں گے اس کی ایکسٹنشن آپ نے ایمیج کی جو بھی ایکسٹنشن ہوگی وہ ہی یوز کریں گے یہ چیز آپ ویسے نہیں یوز کر سکتے اور آپ کو نہیں پتا کہ کیسے ہم ایکسٹنشن فائنڈ کریں ایمیج کی تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی جانا ہے آپ نے جہاں پر آپ کے پاس ایمیج سیو ہے تو میں یہاں پر جاتا ہوں رائٹ کلک کریں گے اور اس کی پروپرٹیز پہ جائیں گے یہاں پر پروپرٹیز میں آ رہا ہے جے پی جی پائل اور جے پی جی یہ دیکھ سکتے ہیں ایسٹنشن اس کی اسی وجہ سے میں کیا کر رہا ہوں جے پی جی یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر میں آرٹرنیٹیو ٹیکس ٹی ریکوٹ ٹو اسی لکھ لیتا ہوں اور اس کے پاس ابھی میں خائٹ اور ویٹھ اٹریبیوٹ کو یوز نہیں کرتا ابھی سمپلی اس کو سیو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا نظر آرہا ہے میرا پیوپیج تو اس کے لیے میں نے ابھی جو بھی جس نیم سے ٹاکومنٹ کو سیو کیا تھا اس کو رن کرتا ہوں اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہمارے سامنے آگئے جی پکچر اب یہ تھوڑا سا اس کی خائٹ بھی زیادہ ہے اور ویٹھ کم ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک فکس سائز لے لیتا ہم ہائٹ کے لیے بھی اور ویٹھ کے لیے بھی اس کے لیے سمپلی میں نے کون سے اٹریبیوٹ یوز کرنے ہیں ہائٹھ ہائٹھ ہو گئی میری پاس ٹو فورٹی پی ایکس پکچر میں یوز کروں گا اور ویٹھ بھی ہو گئی میری پاس ٹو ہنڈرڈ پی ایکس ٹو چلو اس کو بھی ٹو ہنڈرڈ کر لیتے ہیں اب کوئی بھی اس کو ہائٹ اٹریبیوٹ ویٹھ اٹریبیوٹ دیکھ کے سیو کر سکتے ہیں تو میں واپس اس کو کمٹرول ایس پرس کرتا ہوں واپس جاتا ہوں اپنے بروزر میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اس کی ہائٹ اور ویٹھ جیسے ہی چینج کی تو ایمیج کا سائز بھی چینج ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی